بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میں ہوں عزمت علی اور آپ کو اپنے آج کے ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اب یہ بھی بچوں نے نیچے شور مچایا ہوا تھا کہ چھت کے آئے میں دو کبوتر اور دو کبوتر جو ہیں یہ جو سامنے نظر آرہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے پکڑی جاتے ہیں کہ نہیں اوہ مائی گاڈ بہت ہی قریب سے بچ گئے لوسی سائن سے جانا پڑے گا اب چھپ چھپ کے جائیں گے اب چھپ چھپ کے جاتے ہیں اوہ یہ ارمی سے اڑتے بھی اچھے لگتے ہیں پکڑنا نہ جائے تو پھر یہ ہی بان آنا ہے آج آپ کو یہ سراؤنگ میں دو نظر آرہے ہیں کپڑے مپڑے دیواروں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج چندے ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی ایک بڑی مزدار چیز کہ سروس کا یہاں پر بہت زیادہ پرابلم ہے تو میں نے سروس کے سولوشن کے لیے ایک بڑا اچھا حل نکالا ہے وہ حل کے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا میں لیکن یہاں تو وہ میرا والا ڈش ان ٹینہ جو ہے وہ گمو گیا ایک منٹ پورے چھت میں سے جو ہے وہ صرف اس کارنر پر یعنی اس دیوار کے اوپر یہاں تک تقریباً سروس آتی ہے اور سروس کو مزید بوسٹ کرنے کا کیا طریقہ کار رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میں نے بڑی مطلب اپنے ذہان نت اور اکلمندی لڑانے کے بعد وہ طریقہ حاصل کیا اور آپ کو میں فری میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ سے کوئی چارج نہیں کروں گا اگر آپ کے ہاں بھی سروس وڑی ویک ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے اس سروس کو بڑھا سکتے ہیں اور انجائے کر سکتے ہیں تیز انٹرنیٹ اور تیز سپیڈ سروس اور سروس بڑھانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادد دابڑا سٹیل کا یا لوہے کا جو بھی آپ کو آویلیبل ہو ہمجھے سٹیل کا آویلیبل ہے تو سٹیل کی ہی یوز کر رہا ہوں اسی سے یہ مطلب جو ہے وہ جوگار لگایا ہے اور مزید اس میں کیا ایڈیشن کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کیونکہ ہوا جلتی رہتی ہے ہوا سے بچاؤ کا انتظام جو وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے ہوا سے بچاؤ کے لیے اس میں رکھوں گا دو عدد انٹیں اس طریقے کیسے اور اب اس کو پر ہوا جاہو وہ کم سے کم خیفٹ کرے گی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سروس جو وہ صرف چار پوائنٹ آرہی ہے یہاں سے اور اس میں رکھنے کے بعد جو سروس ہے وہ پانچ پوائنٹ ہو جاتی ہے انٹرنیٹ کی یعنی ایک پوائنٹ پورا فرق پڑتا ہے اور سپیڈ بھی پوری والی ہوتی ہے فورج کی اور بڑے آرام سے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آج کل ہمارا یہ طریقہ کھا رہے ہیں رات اور کچھ صبح کا ٹائم جو ہے آج بارش ہوئی ہے اور اس کے ویڈے جتنے بھی ہیں بہت سارے کے سارے ایک دفعہ جیسے ترو تازہ ہو گئے ہیں اور موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خشکوار ہو گیا یعنی پہلے کی نسبت گرمی کا جو زور تھا وہ کافی کم ہو گیا سورج حالانکہ پوری آبود آب سے چمک رہا ہے لیکن پھر بھی کافی کم فیل ہو رہا ہے اس ہوا کے وجہ سے جو کافی ٹھنڈی چل رہی ہے الحمدللہ اور باغ میں ایک دفعہ پھر سے چہل پہل بارش کی وجہ سے ہمارے سوتے سوتے بارش ہو کر رکھ گئی ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں الحمدللہ وہ ہم انجائے کر رہے ہیں فیل کر رہے ہیں اور آپ کو بھی ضرور نظر آ رہے ہوں گے تو آج کے لئے جو پہلا گام ہے وہ ہمارا جنریٹر آپ کو نے بتایا کہ جنریٹر خراب ہے اس کے پیٹرول آبولی کو اس کے پیٹرول کھوڑ کے دیکھنا ہے کہ کیا پروبیم ہے کیسے وجہ سے لیک کرتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو جنریٹر کو کھولنے کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ والا پائپ یہاں سے اس جگہ سے لیک ہے اور اب جب یہ پائپ آئے گا تب ہی یہ سٹارٹ ہو پائے گا اور تب ہی اس کو جو دوبارہ فٹنگ اسی کریں گے اور پائپ کا باتہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے تب تک ہم گومتے پھرتے ہیں انشاءاللہ پائپ جا کے لے آئے وہ میں مارکیٹ تھے اور پائپ کی جو ہزیادہ لیندھ لے کے آئے تھا تاکہ دوبارہ بھی کبھی اگر ضرور پڑتی ہے تو بندہ جو آگر تھے اٹھا کے لگا لے بجائے اس کے دوبارہ مارکیٹ جائے اور لے کے آئے تو اس پائپ کے دوپیس کرنے کے بعد جتنی لیندھ ہمیں چاہیئے تھے وہ میں نے کاٹھ ہی ہے اور اب اس کو فٹنگ شروع کرتے ہیں اب اس نے پائپ کیٹنے کا ہے تو ابو کو بتا سکے لے کہ مزدوری سمیل جو ہے آپ کا چھے سرپیہ ہوگا ہاں جی مزدوری سمیل چھے سرپیہ مزدوری سمیل چھے سرپیہ کیوں؟ پیاب لانے کی ساری پھٹنگ کی یہاں وہی ساپ ہوگا ہے مرگی دال پر آکھر دارس ٹائم جو آپ نے دیکھی پنیری لگا کر آئے تھے ہم وہ پنیری جو لگائی تھی وہ کافی دور کھیت تھا ہمارا اس لیے وہیں پہ اس قریب کے قریب ہم نے پنیری لگا لی تھی اور جو گاؤں میں کھیت ہیں ہمارے گاؤں کے قریب ان میں بھی آج پنیری لگانے جا رہے ہیں اور اس میں پنیری لگانے کے لیے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ کیارے وغیرہ بن گئے ہیں پانی لگانے کے لیے محمد شاہف اور بچے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں مبارک اور ربو تھوڑا سے کام میں بھی تھک لیٹ ہے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ لگا ملا یہاں سے انڈا ممشب انڈا نہیں جو سے دیکھو انڈا نہیں آسے ہی نہیں تا گول اور اس پرہ کا اس کو نیچے مارو نیچے کیوں مارو ٹوٹ جائے گا لاؤنا میک دوں آیاں دیکھو انڈا نہیں دیکھو نہیں تو کیا یہ پتھر انڈا ہے پتھر نہیں ہے پتھر ہے آپ کو پتھ نہیں چاہلے پتھر ہے اگر انڈا ہو تو پھر ہے پھر کیا پھر کیا تو یہ پتھر ہی ہے جنب اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بلکل انڈا ہے دیکھیں آپ کی دیکھو جہاں جو اپنیری لگانے کے ذیمت آرہی ہے وہ لیے بھائی مبارک نے اور میں ان کے کامرامن کے ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی ہیلپ بھی کر رہا تھا لیکن اپنے چیز جو اپنے کھانے لگا تھا میں یہ کہ ابھی چکن 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 گارڈن جو ابنے لگایا ہے یہاں پہ اس میں سے ہم ڈوڑتے ہیں اپنے کھانے کے لیے دیسی کھیرے یہاں پہ لگے ہمیں اور ڈوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں ملتا بھی ہے کوئی نہیں پہلی پات یہ اور اگر ملیں گے تو بہت ہی مزدار ہوتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کو پودے سے سپیشل اور تازہ توڑ کے کھانے کو مل جائے تو کیا ہی کہنے تو ہم اب ڈوڑتے ہیں کھیرہ کھیرے میں ملتا بھی ہے یہاں پہ کھانے کو کے نہیں یہ لگے میں ہیں دیلے ان کی یہ لگے میں چھپک 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 کھیرے یہ سامنے لیکن جی ہم نہیں توڑیں گے تو بڑا والا کھیرہ دیکھیں گے اور ابھی تک بھی ہے کوئی نظر نہیں آرہا مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل ہی مجھے ملے گا یہاں پہ کھیرہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی لگے میں ہیں یہ قدو کی بھیلے میں قدو کے پودے اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں قدو مل گیا ہمیں دیکھنے کو ماشاءاللہ اور یہ بالکل تیار ہے پکانے کے لیے ابھی تک توڑا نہیں ہے پتہ نہیں کیوں بلکہ ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں جو چیز ہمیں ابھی فیلال چاہیے نہیں تھی وہ بڑی مل رہی ہے جو ہمیں چاہیے وہ نہیں مل رہی تو یہ ہمیں ایک کھیرہ مل گیا یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت آلہ ہماری تلاش تھی ہے الحمدللہ کامیاب ہوئی اور ہمیں مل گیا کھیرہ ہمیں دو گھٹھاتے ہیں اور بندہ یوٹیوبر بھی نہ ہو دیکھیں حمدہ مجھے ملنے آیا اور یہاں بیٹھ کے ویڈیو اٹھ کریں اور میں نے کھانا کھانے کا ٹائم ہو چکا ہم کھانے ، اگر تو ہمonen کریا کھانے کھانے؟ کھانا ماہو، تم اگر بڑی تجازت اسر doğان سے چاہتے jp branch Charge نو اسے پہ لگی یہ تو حرز پر آ مشاوال حسو 순以前 ویسے مل خلاص رنگ بڑے آئے ترام نہیں طور پہےےuld نا منہ ساتھ trails تقلید ہوں کہتے ہیں کہ کھٹی لے بھی ہمارے جاتے ہیں اس نے کھٹی لے بھی ہمارے جاتے ہیں میں نے کھٹی لے بھی ہمارے جاتے ہیں اور ہم سا کب لے جا رہے ہیں جنگل کی سیار کروانے آج کو پروگرام ہے جنگل نے کیلکہ ہے اور اس حصہ تو جان کیلئے اور یہ دیکھیں ہمزہ جنگل کی بیٹھو بیٹھ گاؤں اب یہ گاؤں نظر آئے تو پھر مجھے تو چھلی ہوئی یہاں پا جو ہے میں پچھ جاؤں گا یہاں اس نے لگا کے گئے تھے پنیری جو کہ ابھی تک گوگی نہیں ہے اور یہاں پہ آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا لیکن دوسرا مین اور امپورٹنٹ مقصد تھا وہ تھا ہمزہ کو اس کا کرزہ واپس کرنا یہاں پہ جنگل میں اس کا کرزہ واپس کرنا لگوں میں اور اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا اپنی رکم اور اپنے آپ کو خود سنبھال لیں اپنے میں کوئی ذمہ دار نہیں اس کے بعد آپ سے میں کوئی رکم سے دھو بیٹھا جو میں کرزہ واپس کر رہا ہوں وہ آپ کی رکم کونسی رکم جو میں نے آپ سے کرزہ لیا ہے تو رکم دھو گے سے پھر ہی کرزہ لتنے وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں اب ہی دیلے لگوں جا کے انگل کے سنٹر میں جا کے دوں گا وہ بھی یہاں سے دیلے مہا پر آپ بھی رکم لگے گا میں موٹ سائیکل لے کے چلا جاؤں گا اوکے بارشی ویسے کیچڑ کافی تا رستے میں اور ایک جگہ سے موٹ سائیکل اندر سے گزوریا اور سارے کپڑوں کا جنہاں حال خراب ہو گیا بلکہ ہمزہ کو تو ہم یہاں پر چھوڑ کے جائیں گے اس سے دلوانے ہی کہیں خود ہی دونے پڑیں گے کر نے بھی کہا کہ آپ نے تو کپرج یہ ہی نہیں کرنے میں ہی کراؤں گا چاہیں گے واہ 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 ہمزہ نے شیئر کا شکریہ دوبتے ہوئے سورج کا بہت خوبصورت منظر اور یہاں ہمارے پاس بیٹھے ہیں دو راہی بھائی مبارک اور مسٹر ہمزہ آپ کو نہیں بتا رہا بھی میں ابھیوس کو بتا رہا ہوں اور لڑ پڑے ہیں جی میرے ساتھ کیمرا کی طرف کیا ہے ہمزہ سے کرو گیا ابھی کرزہ میں نے واپس نہیں کیا اور اس کا یہ حالات ہے اس کو ابھی کرزہ واپس ملے گا تو پھر اس کا دیکھئے گا کیا کیا سوچیوشن ملتی ہے میں نے پہلا میں نہیں کیا کرتا ہے آپ کو بہت بڑا کرتا ہے میرے سر پہ میں نہیں چاہتا کہ میرے سر پہ زیادہ دیر تک رہے کوئی کرزہ نہیں ہے اس بات سے یاد آیا کہ کرزہ جو بھی سر پہ ہو مطلب آپ کا دینے والا ہے وہ جلد اس جلد لوٹانا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے یعنی فسٹ پریوریٹی پہ جو آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں وہ پروریٹی دیں کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں سورج اب ڈوب گیا تو حمزہ کی پیسے واپس کر دیں کافی دن سے ہمزہ کافی دن سے ہمزہ آپ کے پیسے ہمزہ یہ چارج کہاں سے کر رہے ہیں یہ میں چارجنگ پوجیاما اچھو پوجیاما کہاں سے چارج ہوتا ہے پوجیاما تو پہلے یہ سورج سے چارج ہوتا ہے ہمزہ کو یہ دو دو کی باتوں میں نہیں لگا ہے ہمزہ نے کردہ بھی واپس لیا اپنا دیکھیں ہمزہ کا کردہ ہمزہ صاحب جو اس جناب نے پرس میں رکھوائی تھی یہ آپ کے پیسے چھیک ہے یہ مجھے 10 روپے لبے تھے بننے سے تو میں گارلاب داریا تھا کہاں گئے ہیں تو اتنا نہیں پیتا یہ آپ کے پرس میں گئے ہیں یہ کہاں سے ملے تھے یہ تو میرے اپنے سے یہ یہ بھی اپنے سے ہمزہ پیسے پورے ہیں 10 روپے 50 روپے پورے کردے اب یہاں سے وہ لڑکا جو بھوم رہا تھا سیکیورٹی گارڈ رکھ لو کوئی پکڑ نہ لے رستے میں میں نے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے ہی نہیں ہیں کسی کو نہیں بتانا چاہلیس روپے کسی کو نہیں بتانا ہمزہ کے پاس ایک بڑی رقم ہے تو ہمزہ کا کردہ تھا اب ہمزہ صاحب ہم چلتے ہیں آپ کو اپنے پیسے ہیں میں آپ کو اپنے پیسے ہیں نہیں آپ نے اس نے دیمتا کہ میرے ہی جانا کردہ سمار کردہ سب سے پہلے سابندانی کے یہاں پر ضرورت نہیں پڑتی سابندانی کے لئے یہاں سے پتھا توڑا درخت کا اور اس طرح سے سابندانی پیٹھتے ہیں اگر گیلہ ہے تو خوش کو یوز نہیں کرنا پڑتا لیکن اگر گیلہ تو اس طرح کر گئے اور دیسی طریقے گاؤں میں اکثر ہی چلتے ہیں دانت ساف کرنے کے لئے مسواک سارے دن کی ویڈیو کے بعد اب یہ نیکس ڈے کی ویڈیو اور صبح صبح ماننگ روٹین شیئر کرنے کے لئے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنا ضروری تھی انویں سب سے پہلے صبح صبح اٹھنے کے بعد مسواک اور مسواک کے علاوہ جو گاؤں میں سب سے زیادہ مزیدار اور خوبصورت چیز ہوتی ہے صبح صبح کی یہ والی شبنم ہوتی ہے جس پر چلنے کو انسان کو مکہ ملتا ہے اور میں یہاں پہ آیا تھا کیونکہ پیٹر چلایا ہے بابو نے پانی لگانے کے لئے دان کی پنیری جو لگائی تھی کل اس کو اور میں نے دوچہ ہم بھی بائر ہی نہاتے ہیں جیسے کہ اکثر دیسی سٹائل میں استعمال کیا جاتا ہے پیٹر کو پیٹر چل رہا ہوتا ہے سابن وغیرہ میں تو کچھ لیا ہے لیکن سابن بھی یوز نہیں یہ پانی کھلا ہوتا ہے پھلے پانی سے نہ ہو ہمارے پاس چونکہ یہ جنریٹر پیٹر ہے اس کے آگے ہاؤس وغیرہ نہیں بناوا اس لئے پالٹی یوز کی جائے گی نہانے کے لئے اور یہ ہی ہماری روٹین اور دیسی سٹائل دہ ہی لاکھوں میں دن گزارنے کا طریقہ کر اور ہماری صبح اپنے ویڈیو ایڈنٹ کریں گے اپنے ویڈیو ایڈنٹ کریں گے ایڈنٹ کریں گے اپنے شیئر کریں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ آپ سے دہتے ہیں اپنے بہت طرح خیار رکھئے گا ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ